دعویٰ غلط نکلا زینب کے قتل کے ملزم عمران کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں جی آئی ٹی کو بھی ملزم عمران کا ملک بھر میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ملا دروغ گوئی کر کے معاملے کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی ترجمان پنجاب حکومت بے بنیاد بات کی وجہ اب تک سامنے نہیں آسکی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس ترجمان نے کہا سٹیٹ بینک کو عمران کے شناختی کارڈ پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ملا مردان کی آسما کو انصاف ملنے کی امید سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا آسما کے اس پر آئی جی خیبر پختونخہ سے چوبیس گنچوں میں ریپورٹ طلب آئی جی کے پی کام مردان کا دورہ ڈی پی او کی آسما قتل کیس پر پریفنگ آئی جی خیبر پختونخہ کا تفتیشی ٹیم کی کارکرتگی پر اظہار اتمنہ سرتحال اگلے ہفتے فرینزک ریپورٹ ملنے پر واضح ہوگی پولیس سرجمان منڈی بہودین سے ایک سال قبل اغواہ ہونے والی چھ سالہ بچی بازیاب ملزم گرفتا ڈی پی او فیسر مختار کا کہنا ہے ملزم نسرین کو اغواہ کر کے جہلم میں رہ رہا تھا گجرانوالہ سے دو روز قبل لاپتہ ہونے والے دو کمسن بھائی سیال کورٹ سے مل گئے ناکیب اللہ بے گناہ نکلا جالی پولیس مقابلے میں مارا گیا ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش تین جنوری کو سہراب گوٹ سے تین افراد کو اٹھایا گیا تحقیقاتی ریپورٹ میں انکشاف راو انوار نے دو افراد کو رشوت لے کے چھوڑ دیا ایک کو مقابلے میں مار دیا تحقیقاتی ریپورٹ راو انوار پر خودکوش حملہ ایک ملزم کی شناخت گل سعید اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا انسانی حقوق کمیشن نے نکی محسود کی موت کو معورہ عدالت قتل قرار دے دیا نکیبولا کے معورہ عدالت قتل میں سرکاری مشینوی کا استعمال ہوا ہندزار قتل قیس میں جی آئی ٹی کا پہلا اجلاس مبتول کے والد کا بیان ریکارڈ جی آئی ٹی ایس ایس پی مقدس ایدر اور مدیحہ قیانی کا بیان ریکارڈ کرے گی باسٹ ایپ ون برناہلی پانچ سال یا تاہیات تیہ کرنا باقی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پانچ رکنی بینچ تیس جنوری سے عرصے کا تعیون کرے گا چیف جسٹس کے ریمارکس کاغذات میں حقائق چھپانے والا صادق و عمیر لہے کنٹرنمنٹ ورڈ الیکشن کیس نیوز لیکس سکینڈل اسلام آباد ہائی کورٹ نے روت احسین کی درخواست خارج کر دی اسحاق دار کے اخلاف پانچ گواہان کے بیان کرم بن دوہزار تین سے سولہ تک جائدات کی تفصیل فیش اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن کیس میں پارٹی بن چکا پی ٹی آئی وکیل کے دلائے شرح سود نے پچیس بیسس پوائنٹس کا اضافہ بڑھا کر چھائی فیصد کر دی گئی سرکاری حج درخواستوں کی کورا اندازی منصوخ نئی تاریخ جلد آئے گی ملیر ایکسپریس بے کی تیاری منصوبہ پر بک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل ہوگا وزیر اعلیٰ مرابد علی شاہ کی زیر سدارت اشراس ترکیاتی منصوبہ کا جائزہ لیا گیا سرداری صاحب نے دوا نہیں دعا کی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی میڈیا سے گفتگو سینٹ الیکشن کے لیے کوئی فارمیولا نہیں بنایا گیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی گفتگو بلوچستان کابینہ کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعلیٰ اور وزراء نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی بلوچستان ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد گیارہ سے بڑھا کر پندرہ کر دی گئے صدر مملکت کی طرف سے منظور ادیر گیانے کی عباد نوٹفیکیشن جاری بلوچستان ہائی کورٹ میں دس ججز کام کر رہے تھے ایک آسامی خالی ہوتی چھے ملزموں کا انتقال چھے گواہیں بھی گئی مقدمہ 21 سال سے زیر التوا ریلوے کی پینشن نے ایک کروڑ کی کرپچن کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا نائن زیرو سے دہشت گردوں کی گرفتاری فیصل موٹا، عبیت کے ٹو اور دیگر عدالت میں پیش ایمکی ایم کے مرکز سے برامت ہونے والا اسلحہ بھی پیش کر دیا گیا پروپٹی کی ڈی سیل اور جانچ پرطال کا عمل مکمل آئندہ سماعت پر جرا ہوگی رینجرز کی کارروائی النصیر سکوائے شریف آباد کے کمپاؤن سے اسلحہ پکڑا گیا کمپاؤن میں زیر زمین اسلحہ سیاسی جماعت میں چھپایا تھا ترجمان رینجرز کا بیان پی ٹی دی نے دیرہ اسوائل خان سے کلدن تنظیم کے چار ارکان گرفتار کر لیے لوئیر اورکزی ایجنسی میں فورسیس کی کارروائی زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ پکڑا گیا پکڑے گئے اسلحے میں راکٹ لانچر، میزائل، گولے اور دیسی ساختہ بم شامل پشاور میں جائدات کے تنازے پر فائرنگ چار افراد جانبہک ایک زخمی ہو گیا پشاور کی علاقے پاوہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو بہنیں جانبہک انجیوز کی آرڈ میں جاسوسی کی اجازت نہیں دیں گے وزیر داخلہ کا اعلان وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اپنی ویزا پالسی تبدیل نہیں کر رہے پنجاب حکومت کے خلاف من گھڑت خبر چلائی گئی احسن اقبال کی تنقید دشمن نہیں چاہتے پاکستان اور چین کی دوستی آگے بڑھے وزیر داخلہ کی گفتگو پنجاب میں پولیس کا محکمہ بیوروکریسی کے رحم و کرم پر آ گیا کمزور آئی جی کی وجہ سے پولیس دو ہزار دو کے بعد پہلی مرتبہ بیوروکریسی کے ماتحس تمام فائلیں خطوں کے دعوت اور تقرر اور تبادلے محکمہ داخلہ کی سپورت چیف جسٹس کا ائرلائنز میں جاری ڈگریوں پر بھرتی سے مطالق از خود نوٹس بی جی سیول ایوییشن سے تمام نیچی تیاروں کا ریکارڈ کل تک طلب تیاروں کی عام درفت اور جاری ڈگری پر بھرتی پائلٹس کی ریپورٹ مانگ لی انڈونیشیا کے صدر اسلام آباد پہنچ گئے صدر ممنون حسین نے خیر مقدم کیا انڈونیشن صدر کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اہم خطاب مہمان صدر کی وزیر آزم شاہی قاقان عباسی سے بھی اہم ملاقات ہوگی گھوٹکی میں سیاہ کاری کے الزام پر جرگا پان سالہ بچی ونی کرنے کا فتوہ برکت چاچڑ کے اوپر لگے الزام کے بعد ودیرے پتھان چاچڑ نے جرگا بھولایا الزام ثابت ہونے پر برکت کی بھتیجی کو ونی کرنے کا حکم دے دیا گیا پنجاب فود آتھورٹی کی اکارا میں کار روائی جالی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری سیل پندرہ ہزار لیجر جالی دودھ تلف بڑی مقدار میں جالی دودھ پاودر یوریا اور گھی برامت ملک کے سب سے بڑے شہر میں پانی کے بعد دودھ بھی نایاب ہونے کا خرچہ تیرے فارمرز مالکان نے دودھ کی فراہمی تیس پیسے تک کم کر دی فارمرز نے انجیکشن بند ہونے کی آر میں قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دے ڈالی انفروینزا کے باعث ایک اور خاتون دم توڑ گئی ملسان میں ہلاکتیں ارتیس ہو گئیں خاریا میں بھائی نے غیرت کے نام پر چوبیس سالہ بہن کو قتل کر دیا لاش ہسپتال منتقل بھاول لگر میں چوبیس سالہ لڑکی سے اسلحے کے دور پر مبینہ زیادتی ملسل فرار مقدمہ درد راولپنڈی میں دکیتی مضاحمت پر شہری زخمی ڈاکو شہریوں کے حقے چڑھ گیا دوہا جانے والے مسافر عظمت سے قدیم مورتیاں اور سکھے برامت بھارت نے سرحد پر جان بوچ کے کشیدگی بڑھائی وزیر اخواج جا کا سینٹ میں جواب بھارت اس سال ایک سو ستر بار سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا تحریبی جواب جمع بھارت کی پائننگ سے گیارہ شہری شہید ارتالی زخمی ہو چکے وزیر اخواجہ کا جواب سینٹ میں کشمیری عوام کے ساتھ یفچہتی کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور بھارت کا یوم جمہوریہ کشمیری دنیا بھر میں یوم اس پر آکے طور پر منا رہی ہیں دنیا بھر میں کشمیریوں کے مظاہرے پرسلز میں سینکڑوں افراد کی شکت روایتی حریف سے ایک اور مقابلہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جوڑ پڑ گیا پاک بھارت نے میگا ایونٹ کا سیمی فائنل تیس جنوری کو کھیلا چاہے گا ملتان سلطانز کی دھوم ہر شہر میں لاہور کے نوجوان کرکٹر بھی ٹیم کے مددہ ملتان سلطانزی پی ایسر ٹری کی فاتح ہوگی نوجوان کرکٹرز کو یقین کرکٹ بور پاکستان سپر لی کو کرپشن فری بنانے کے لیے متحرک پی ایسل ٹری کے لیے انٹیگریٹی کا شعبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا کرپشن روکنے کے لیے دو ریٹائر فوجی افتران کے خدمات حاصل کی جائیں گی ٹرم کا حیرت انگیز اقدام اٹھارہ لاکھ بنا دوزینوں کو شہریت دینے پر رضا مند شہریت کے بل پر آئندہ ہفتے ووٹنگ سپانسرشپ ویزا محدود کرنے کی تجویز امریکہ میں گرفتاری کے ڈر سے چھپے چور نے گھوجی کتے کو بھی کٹ لیا جنوبی کوریا کے ہاسپٹل میں آگ لگ گئی ایک تالیس افراد ہلاک ستر سے زائد زخمی کراچی میں فرانسیسی آرٹ کی پرفارمنس پینٹنگز میں اسلاحی کہانیا پیش مشرق وستہ کے نیلے آسمان پر پرندوں کے قدرتی شوکہ مظاہرہ کولوروڈو میں ایک سو میل کی رفتار سے دو سو فیٹ نیچے جانے والا جھولا نصف اور چین میں نئی ہائی سپیڈ ٹرین کی تیاری رفتار سے سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی